جی اسلام علیکم جی کیا حل چالیں ٹھیک ہے آپ لوگ اچھا یہ میری این ایڈر ویڈیو تھی ان کشمیر ایشو کہ کشمیر کا ایشو کیا ہے اور یہ ابھی تک پچاس ہاٹھ سالوں سے یہ حل نہیں ہو رہا اس کے کیا بیکراؤنڈز ہے اس کا اور اس میں کیا کیا اناثر ہیں جو اس کو حل ہونے نہیں دے رہے کشمیر کا ایشو آپ دیکھیں جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں تب سے آپ سنتے آ رہے ہیں کشمیر ایک ڈسپیوٹ ہے کشمیر ایک ڈسپیوٹ ہے کشمیر کا مسئلہ حل کیوں نہیں ہوتا یو این اسمبلی میں بھی ہمارا کیس کیا ہوئے لیکن اس کے باوجود یہ کیس حل کیوں نہیں ہوئے اور ان کی آپس میں انڈیا کے ساتھ کیا جنگ ہے کیا ٹسل ہے جس کی وجہ سے یہ کشمیر کا ایشو جو ہے وہ گروہ پر گیا تو پاکستان جو ہے تین جنگیں آلڈری انڈیا کے ساتھ کشمیر ایشو پر لڑ چکا ہے اس میں سب سے بڑی جنگ جو تھی کارگل کی تھی سیاچن کی جنگ تھی پھر جو ہمارے ڈیمز ہیں جو انڈیا میں جو کشمیر میں موجود ہیں وہاں سب جو پانی ہمارے پاس آتا ہے تو اس پر بھی ہماری پانی کے اوپر بھی جو ہے انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی اور ایلو سی پر ہماری بڑی فائٹ ہوئی ہماری آرمی کی ایڈیسمنٹ پر ہماری فائٹ ہوئی انڈیا کے ساتھ اون کشمیر ایشو تو کشمیر کا جو ہے وہ ایک تنازہ ہے اس حد تک زیادہ ہے کہ ہمارا جو سارا کنٹرول ہے بارٹر کا تو سارا ادھر سے ہی آتا ہے کشمیر سے ہمارا پانی آتا ہے تو کشمیر کے اوپر جو ہے ہماری ابھی جنگ جو ہے ابھی جاریت اور انڈیا کے طرف سے ہے اس کا آپ دیکھیں کہ کیا جو ہے ہمارے اوپر افیکٹس آ رہے ہیں ہمارے جو دریاں ہیں وہ سوک رہے ہیں اور ہمارے پاس پانی انتہائی کم درجہ تک چلا گیا جو میں نے آپ کو پہلے اپنی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ وارٹر کریسزن پاکستان پاکستان میں جو ہے پانی نہ ہونے کی جو ہے حد تک نیچے چلا گیا تو یہ سارے ایشوز جو ہیں پانی کے وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں ہمارا ہریکلچر سیکٹر ہریکلچر انڈسٹری بلکل تباہ ہونے کے قریب ہے تو اس کا سب سے بڑا جو افیکٹ ہے وہ صرف پانی کا جو ہے وہاں سے انخلاء ہے جو ہمارے ملک میں آتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے پانی کا کریسز آپ کے سامنے ہی ہے کہ ہمارے جو سہرہ ہیں وہ دیکھیں کیسے ان میں پانی نہ ہونے کی براپر ہے اور وہاں پر ہم اپنے جو ہے پلانٹس کی جرمنیشن نہیں کر سکتے ہم جانبوں کا پانی نہیں پلا سکتے انسان ہمارے وہاں پر سہرہ میں رہتے ہیں چورستان ڈیزر میں اور سہرہ ڈیزر جو انڈیا کا ہے وہ دیکھیں آپ کہ انہوں نے کیسے وہاں پر جو ہے وہ سیٹلمنٹ کی ہوئی ہیں کیونکہ سہرہ پانی وہ اپنی طرف کھینچ گئے ہیں تو پانی کے اوپر جو ہے وہ بڑی زبردست جنگ ہے ہماری انڈیا کے ساتھ جو کشمیر کے ایشو پر بات ہو رہی ہے تو اس لحاظ سے اب یہ کیس جو تھا یہ اٹھا کے لے گیا انڈیا انڈیا یہ انیس سوٹالیس میں جنرل اسمبلی میں لے گیا کیس کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے اور یہ حل کیا جائے لڑائی بھی خود ڈلوائی اور کیس بھی اٹھا کے یو این اسمبلی میں لے گیا تو جب یو ایس امبلی میں لے گیا تو سر جو تھے سر انڈیکسن انہوں نے اس کو جو ہے ایک کیس کے طور پر دائر کیا اور انہوں نے اس کیس کو سمجھا اور اس پر سوچ بچار کی کہ ایک کیس کیسے سولد کیا جائے تو انہوں نے اپنی سجیسنز رکھی ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی کیس جو ہے وہ آپ کا اس طرح سولد ہوگا کہ آپ جو ہے مختلف علاقوں میں آپ پارٹیشن کریں اور ان میں الیکشن کروا کر ان لوگوں کی رائے لیں وہ لوگ جس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں آپ اس کے ساتھ اس کو ایگری کر دیں تو یہ پرپوزل تھا تو اچھا لیکن پاکستان کہتا تھا کہ یہ جو پرپوزل ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یو این اسمبلی کے اکارڈن نہیں ہے یو ایس امبلی نے یہ پرپوزل رکھا تھا کہ بھی یہ فریڈم ہے ان کی رسکریمنیشن نہ کیے جائے بلکہ ان کی فریڈم ہے وہ ازاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ اپنا فیصلہ خود کریں وہ خود اکیلے رہنا چاہیں وہ جو مرضی کریں وہ اپنے اکارڈنگ رہیں گے لیکن اس پہ بھی جو ہے وہ انڈیا نہیں آیا اس بات پر بھی نہیں مانا اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا پھر سر ڈکسن تھے وہ اس معاملے میں داخل ہوئے انہوں نے اپنے ایک تجویز رکھی انہوں نے کہا بھی آپ مختلف علاقوں میں آپ الیکشن کروا لیں اور ان لوگ ان کے ساتھ اگری کر دیں تو اس میں سلیہ قتلی خان کی نہرو کے ساتھ اس موضوع پر بات ہوئی پھر ہمارے ضرفقار ڈی پھٹو صاحب کی بھی اسی موضوع پر ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ان علاقوں میں الیکشن کروا لیے جائیں یہاں پر عبادی زیادہ ہے جس طرح یہ پارٹیشن ہوئی تھی پاکستان کی انڈیا کی تو اسی طرح یہ الیکشن ادھر بھی کرواہ جا رہے تھے انہوں نے ان علاقوں کو جو ہے اس میں لڈاک انڈیا کو دیا جا رہا تھا گلکت بلستان پاکستان کو دیا جا رہا تھا پھر ویلی کا علاقہ تھا وہ بھی پاکستان کو دیا جا رہا تھا اس طرح انہوں نے سیکشن وائز اس کو ڈیوائیڈ کر کے تو اس کو جو ہے وہ مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے اس کو حل کرنا چاہ رہے تھے تو کچھ پھر کئی ایس گروپ بھی آ گیا تھا کشمیر سٹڈی گروپ انہوں نے بھی اپنی ایک تجویز رکھی کہ اس کو بھی آپ مزید سیکٹر میں تبدیل کر لیں کہ آپ لڈاک کا علاقہ جو ہے اس میں انڈیا کو دے دیں اور کشمیر کا جو علاقہ ہے حضار کشمیر پاکستان کو دے دیں باقی میں ریفرینڈم کروا لیں الیکشن کروا لیں لیکن اس پر دونوں اگری نہیں ہوئے نہ انڈیا اگری ہوا نہ پاکستان اگری ہوا پھر آگے پاکستان کا اس پر کیا سٹانس ہے پاکستان کیا چاہتا ہے کہ پاکستان کیا چاہتا ہے اس کا آیا تو موقف ٹھیک ہے یا غلط ہے تو اس پر بھی بیعت کر لیتے ہیں پاکستان کہتا ہے کہ یون اسمبلی کے مطابق ریزولوشنز کے مطابق یہ مسئلہ حل کیا جائے یہ کشمیری لوگ جو ہیں ان کی اپنی وش ہے کہ یہ جہاں مرجی مرج ہوں یا وہ انڈیا کے ساتھ ہو جائیں یہ وہ پاکستان کے ساتھ ہو جائیں ان پر زبدستی نہ کی جائے پاکستان کا یہ بیلڈ پوائنٹ ہے جو یون اسمبلی کو سوچنا چاہیے مسئلہ پچاس سالوں سے حل کرنا چاہیے پچاس سال ہو گئے ہیں آپ ان کے ریفرینڈم کروا کے ان کے لیکشن کروا لیں اور ان کو اپنی مرضی کے مطابق جہاں وہ جانا چاہتے ہیں ان کو وہاں پر بھیجھیں تو اس بات پر پاکستان نے جو ہے وہ اگری ہے کہ یہ بات جو ہے وہ حل کی جائے لیکن ان پر جو ہے یو ایس ایس آر جو ہمارا صاحب کا افغانستان میں جنگ ہوئی کوڑ بار انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے نہیں دیا وہ اس میں شامل ہو گئے اور پاکستانیوں کو مسلمانوں کو مسلمان سے لڑوایا کشمیریوں کو مسلمانوں کے ساتھ لڑوایا پاکستان کے ساتھ لڑوایا آپس میں ان کی جو ہے وہ چکرنجی چل پڑی آپس میں لڑائیاں چل پڑی تاکہ یہ مسئلے کا حل نہ نکل سکے تو اس حوالے سے یہ میری تھوڑی سی ایک ویڈیو تھی میں آپ کو پسے منظر بتانا چاہ رہا تھا کہ کشمیر کا اصل میں ایشو کیا ہے کہاں سے یہ بات شروع ہوئی کہاں سے اس کی پارٹیشن کی بات سٹارٹ ہوئی پارٹیشن اس کی کیسے ہوگی کیسے کیسے وہ معاملات تھے جس میں انہوں نے آپس میں میٹنگ سپیک ہی لیکن وہ مسئلہ جنگ کر دوں رہا ہے تو پاکستان کا جو ہے وہ ویلڈ ہے اس معاملے میں مسئلہ تو یو این اے سمدی نے ایک اور سیڈیشن بھی رکھی اس نے کہا کہ اگر آپ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے آپ اس کے معاملے آپ کو حل کریں اس کے بعد آپ جو ہے وہ اس مسئلے کو حل کریں تو یہ میری ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی تو میں اس حوالے سے مجھے دید ہے کہ آپ کو لائک کریں گے اس اگلا پارٹی میرا انشاءاللہ بہت جلد ہے اللہ حافظ شکریہ